اسلام علیکم کیا حال چال ہیں تو جناب میں دوپیر کے بعد جالی موبائل کے ساتھ کام کر کے تو تھوڑی دیر ابھی ریسٹی فرمانے کی سوچ ہی رہی تھی کہ ان کے پاپا آگئے اور کہنے لگے کہ کچھ مہمان آئے ہیں میرے دوست آئے ہیں تو کچھ چائے شائے بنا دو یار یہ اس جو کچھ چائے شائے ہوتی ہے نا اس کی بھی آپ کو سمجھ ہے کہ نہیں مجھے تو سمجھ لگ گئی بھی کچھ چائے شائے کے ساتھ جو ہے نا کچھ لوازمات بھی ہو جائیں ویسے تو فریزر میں اکثر کچھ پڑا ہی ہوتا ہے لیکن کبھی نہیں بھی پڑا ہوتا تو آج میں نے فریزر کھولا دیکھا کچھ بھی نہیں تھا فریج میں بھی کچھ نہیں تھا تو پہلے میں نے نا فروٹس وغیرہ کچھ تھے مطلب سیب اور کچھ اس طرح ملٹے شلٹے پڑے تھے وہ میں نے پکڑا دیئے پھر اس کے بعد میں ایک دم سوچ میں پڑ گئی کہ کیا بنا ہوں تو سوئیوں کا پیکٹ پڑا تھا آلو نکالے جلدی سے چپس بنائی اور جلدی سے سوئیاں بنا لی ہیں اور چپس خالی بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا میں نے چیز نکالی چیز پڑی ہوئی تھی چیز نکالی اور اس کے اوپر میں نے ڈال دی قدو کشکر کے چیز ڈال دی ہے اور بیکنگ ڈیش میں ڈال دیا اس کو اور چھوٹا سا پیاز ڈال دیا ہے تھوڑا سا ٹماتر ڈال دیا ہے کچھ آلیوز بھی پڑے ہوئے تھے ایک دو آلیوز ڈال کے تو چائے بنانے سے پہلے میں نے اس کو رکھ دیا ہے اوون میں اور جلدی جلدی سے میٹا سمیٹی بھی ساتھ کر لیتی ہوں پھر جو ہے نا ایک دم سے ہی نا سارا ہی کچن میں نا گل گپاڑا سمجھ جاتا ہے تو یہ ہو گیا پھر اس کے بعد میں نا چائے وغیرہ کے برطن وغیرہ نکالتی ہوں چائے بھی ہو گئی تیار اور اس کے بعد جو ہے نا جب تک سوئیاں جو تھی نا وہ تھنڈی ہو گئی تو میں نے دوبارہ ان کو گرم کیا ڈش آؤٹ کیا چائے بھی بن گئی ہے اور ساتھ تھی جو میں نے بیکنگ ڈش میں رکھے تھے فرائے وہ بھی نکل آئے تو چلیں جے ان کو پکڑاتے ہیں اور اب میرا موڑ لیٹنے کا نہیں ہے میں باہر آئی ہوں باہر اتنا پیارا موسم ہوئے ہے فل بھادل ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی ہوئی ہے جو ہے نا درخت ٹونڈ مونڈ ہوئے ہیں ابھی ہوا کی جو ہے نا آپ کو دکھا نہیں سکتا رہی میں دیکھیں کچھ کچھ جو ہے نا سمجھ لگے آپ کو تو ٹونڈ مونڈ درخت اچھا یہ دیکھیں بارش شروع ہو گئی ہے دل کر رہا ہے کہ جا کہیں نہ مہمانوں کو کہوں کہ نہ بارش شروع ہو گئی ہے جو چلیں جو بارشتی یہ تو جنہیں دیکھو بدل بھی کہ نا یہ کار چلے جاؤ تو وہ ان کے بہوار ہیں اس لئے ان کو کچھ نہیں کہتی جانتا چاہتی ہوں اللہ حافظ